آپ کی جو کنزیومر کسٹمر کانسل ہے اس کا موٹیف کیا ہے اور اس کے پاس کیا کیا اتھارٹیز ہیں کیا کیا اختیارات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا بیسیکلی آل جو پروڈیٹس اینڈ سارفیسز ہیں وہ اس میں کورڈ ہیں اور اس میں ہمارے پاس دو فورم اویلیبل ہیں ایک کنزیومر کورٹ کا ہے اور ایک پیرلل ہماری اتھارٹی ہے جو ڈی سیز جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں ان کے پاس اگزیسٹ کرتی ہے ڈیفرنس ان دونوں میں یہ ہے کہ اتھارٹیز جو ہے وہ صرف فائنز کی حد تک محدود ہے اور کورٹس جو ہیں وہ کنزیومرز کو ڈیمیجز ان کی ریفرنٹس اور فائنز اور ایمپیزرمنٹس بھی یعنی کوئی سزا بھی اگر دینی ہے تو وہ دے سکتے ہیں ان کو اختیارات ہیں اور ہماری جو کنزیومر کورٹس ہیں وہ ہیڈڈ بائی ڈسٹریکنٹ سیشن جج ہیں اور سینئر موس ججز ہمارے پاس پوسٹڈ ہیں اور نائنٹی پائی پرسنٹس جو کنزیومرز ہیں کنزیومر کورٹس سے وہ ریلیف لے چکے ہیں پیرلل اسی طرح ہماری کونسلز میں ہے اور تقریبا ہمارے پاس تقریبا ایٹی پلس جو کنزیومرز ہیں ایٹی تھوزنٹ پلس کنزیومرز جو ہیں وہ اس فورمز پہ آئے ہیں اور کنٹینویسلی اس میں امپروفمنٹ آ رہی ہے ہر منتلی بیسز پہ اس میں انکریز ہو رہا ہے کیونکہ پہلے انیشلی یہ ہمارا جو سیٹ اپ تھا وہ لیونڈ ڈسٹریکس میں تھا اب یہ ایکسپینڈ ہوا ہے سیونٹین ڈسٹریکس میں چلا گیا ہے اور فیوچر میں انشاءاللہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے گورنمنٹس نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے بریفنگز میں بھی اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ باقی جو ازلاع رہ گئے ہیں وہاں پہ بھی ہم اس کو اگر فل بور اکٹھا نہیں کر سکتے تو ہم اس کو فیزز میں اس کو باقی کنزیومرز کو بھی جو ڈیفرنڈ ڈسٹریکس میں ہیں جہاں پہ بھی ایکسپینڈ نہیں کرتا جو بارف لانگ ایریا سے آکے اپنے جوائننگ ڈسٹریکس میں آکے گیس پائل کرتے ہیں تو بور نائٹلی بیسز میں ہماری کورس وہاں پہ کیمپ آفیس لگاتی ہیں تو وہاں پہ ان کو اپنے ڈسٹریکس میں ہی انریف مل سکے اچھا سر دوسری بات یہ کہ ایک جو کنزیومر ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور کس طرح ایک کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا بہت سیمپل پروسیجر ہے اگر تو کنزیومر نے صرف کمپلینٹ کرنی ہے کوئی عوام الناس کی بہتری کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر میں اس کے لیے کچھ کروں کئی وائلیشن وہ دیکھتا ہے تو وہ سیمپل ایک کاغذ پہ ہمارے کانسلز میں اپلیکیشن فائل کر دیتا ہے یا وہ تھارٹی کے پاس فائل کر دیتا ہے اس پہ پھر ہم اس کو جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں یا مطلقہ میک میں سے جو بھی یا ہمارے اینڈ پہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم بھیج دیتے ہیں یا مطلقہ فورمز پہ ہم اس کو اڈریس کرواتے ہیں اور اس بندے کو اس کنزیومرز کو کمپلینٹ کو ہم پروپر انفارم کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کمپلینٹ کی تھی یہ ہم نے آپ کا اڈریس کر دیا دوسری سائٹ پہ جیسے کوئی اگر وہ ریلیف لینا چاہ رہا ہے یا اپنا کوئی فائن کروانا چاہ رہا ہے اس میں سمپل اس میں کوئی لیگل نہیں ہے پریشانی نہیں ہے سمپل ایک کاغذ پہ اپلیکیشن ہے اگر کیونکہ ڈیمجز لینے ہیں کمپنسیشنز لینے ہیں کوٹ میں جانے کے لیے وہ صرف ایکٹ میں ہماری ایک تھوٹی سی بار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو منفیکچرر ہے یا جو سروس پروائیڈرز ہے اس کو پندرہ دن کے ایک نوٹس دینا ہوتا ہے اور اس میں کوئی لیگل ورڈنگز کی نہیں ضرورت جو عام آپ نے اس سے پروسیڈنگز کروائی ہوتی ہیں کہ جی میں نے آپ سے یہ چیز لی یہ سروس لی یہ اس میں وارڈ نکلا میں آپ کے پاس آیا مگر وہ یہ ساری چیزیں آپ عام فہم زمان میں اس کو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کل کو وہ یہ ایک ووٹ میں آکے نہ کہے کہ جی میرے پاس اگر یہ آتے تو میں ان کو ریلیف دے دیتا وہ اس کا وہ عذر ختم کرنے کے لیے اس کو پندرہ دن کا وہ نوٹس ہے پھر اگر وہ پندرہ دن میں اس کا پرابلم ریزولف نہیں ہوتا تو نیکسٹ فیفٹین ڈیز میں اس سمپل اپلیکیشن انہوں نے پریزیڈنگ افیسر کنزیومر پورس کو دینی ہے وہ سارے ڈاکومنٹ جو انہوں نے لیگل نوٹس کی کاپی اب نشناتی کارڈ کی کاپی جو انہوں نے سروس لیوی اگر اس کے کوئی ایویڈنس ہے وہ وہاں پہ سمیشن کروا دینے اس کے بعد ہمارا پھر پورٹ پرسیڈر پرسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہمارا سمپل سا پرسیڈر ہے اس میں کوئی وقیل کی کوئی کنڈیشن نہیں ہیں ہاں اگر کوئی کنزیومر چاہتا ہے کہ جی میں کوئی کنزیومر لائر ہائر کرنا تو وہ اس کی سواب دیدی ہے تو وہ اس کو پھر اینڈ آف دی دیسیون آف دی کورٹ وہ ان کو جو بھی ہوگا وہ اس کی بھی ان کو فیز جو ہے وہ ریفائنڈ ہو جاتی ہے جب کنزیومر کنزیومر کورٹ میں فائل کر دیتا ہے اس کے بعد جب جیسیڈز دیتے ہیں اس میں اگر انہوں نے لائر ہائر کیا ہو اس کی فیز پلس جو انہوں نے اپنی کوئی پرڈکٹ یا سروسز کے ریلیٹڈ جو بھی ان سے ارجاننا یا ڈیمج مانگے ہوتے ہیں وہ جو کورٹ مناسب سمجھتی ہے پلس وہ پرڈکٹ جو رپلیس کرنی ہو وہ اس کو مل جاتی ہے اور اس میں کنزیومرز کا کوئی کہہ لیں کہ ایک اس میں کیونکہ کوٹ فیز ہی نہیں ہے کوئی اس میں وہ والا نہیں ہے کہ جی آپ نے پہلے اگر ڈیمجز لینے ہے تو اس کے اتنا پرسنٹ جیسے باقی کوٹس میں ہوتا ہے سمیشن کروانی پڑتی ہے اس میں ایسا کوئی نہیں ہے پروسیزر نہیں ہے اس میں تمام کنزیومرز کو کہہ لیں کہ ریلیف ہی ریلیف ہے اس اینڈ پہ اور کوئی ایسا اس کا خرچہ نہیں ہے